ہریانہ کے بھونڈی میں کھیلی گئی آل انڈیا سیول سرفیسز کبڑی پرتیوگتہ پر سوال کھڑے ہو چکے ہیں ہیمارچل میں کبڑی پرتیوگتہ میں بھاگ لینے والے صدرسیوں کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں ہوئی کبڑی پرتیوگتہ میں ان کے ساتھ بھید بھا ہوا انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے خلاف سیمی فائنل کھیلے جانے سے پہلے کثیت روپ سے کھلاڑیوں کے اوپر مانسی کے دباؤ بنایا گیا جس سے ہیمارچل کی ٹیم کوہار کا سامنا کرنا پڑا کبڑی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہیمارچل واپس لوٹتے ہی اس معاملے میں اب طول پکڑنا شروع کر دیا ہے ہیمارچل ٹیم کے منیجر کم کوچ کی پردیس سرکار کے مادیم سے کھیل منترالے کو اس پورے معاملے کی شکایت بھی کی گئی ہے یعنی شکایت صحیح پائی آتی ہے تو بھوشے میں ہریانہ اس پرتیویتہ کی میجوانی بھی چھن سکتی ہے کبڑی صدر سے راج اندر سنگھ پیجڈا نے کہا کہ ہیمارچل ٹیم کا سیمی فائنل میں پہنچنا ہریانہ کو راس نہیں آ رہا تھا انہوں نے بتایا کہ انیس ستمبر کو ہیمارچل واپ مہاراسترہ کے بیچ کبڑی کا کوارٹر فائنل کھیلا گیا یہ مقابلہ کانٹے کر رہا ہیمارچل تین پوائنٹ سے یہ میچ جیتنے میں کامیاب رہا ہیمارچل کو انتیم ریڈ میں ریڈر نے دو پوائنٹ دلوا کر جیت حاصل کی مہاراسترہ کی ٹیم ان دو پوائنٹوں پر پروٹسٹ کرتے سمیں کہہ رہی تھی کہ ریڈر آؤٹ ہے مہاراسترہ کا پروٹسٹ کھاری ہو گیا اور ہیمارچل کی ٹیم بجھے تک گھوشت ہوئی انہوں نے بتایا کہ سومبار کو سیمی فائنل میں ہیمارچل کا مقابلہ ہریانا سے ہونا تھا مہاراسترہ کی ٹیم اس نرنے سے سنتوش نہیں تھی انہوں نے اپنے سطر پر کمیٹی پر دباہ بنانا شروع کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سومبار صبح پردیش کی ٹیم کو مہاراسترہ کے ساتھ دوبارہ میچ کھلنے کے لیے دباہ بنانا شروع کر دیا گیا نوبت دھکا مکی تک پہنچ گئی جیسے تیسے ہیمارچل کو سیمی فائنل کھلنے کا موقع ملا لیکن دن بھر ہوئے ہائی وولٹیج ڈرامی کے چلتے کھلاری مانسک و شارعیدو کروپ سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا سر میں رجندر سنگھ پیزٹا کبرڈی سلسلسل سیبل سیرویسز ہوں ہمارا میچ سر انیس تاری کی شام کو مہاراسترہ اور ہیمارچل کے مددے ہوگا اس میں ہم نے بڑے سنگھر سپون میچ رہا تو لگ بگ میچ سماپتی کی اور تھا اس میں ہمارچل کے ٹیم کو بیجے گھوشید کیا اور ان کے اوفیشل نے ان کے جو ہاں کے میمبرز تھے سبھی تو لیکن اس کے اوپر ڈسپیوٹ بیباد چلا مہاراسترہ کی ٹیم میں وہ ڈسزن پر مانگ کر رہی تھی کہ جو ڈسزن ان کے ہمارچل کے فیبر ہوا ہے صحیح نہیں ہے ہم نے جانتا صرف انہوں نے کیا رات کو کیا کیا نہیں کیا لیکن جب صبح ہم دوبارہ میچ کھلنے آئے ہاریانا ورسیز ہمارچل اور تامیل ناڈو سکریٹ ورسیز دلی کے پیچھ میچ تھا میچ ہمارے پاس اس کی فوٹو بھی ہے نیوز بھی ہوا کہ کل میچ کھلے جائیں گی لیکن جب ہم صبح گراؤنڈ میں آئے تو ہمارے جوہاں کے کنبینر صاحب تھے اوفشار تھے انہوں نے ہمیں کال کی ہمارے منیجر اور ٹیم کو کہ آپ کا اندھی مہاراستر اور ہماراسترہ سمپر کریں جب ہم ہوا گئے تو انہوں نے بلے کہ آپ کو مہاراسترہ ساتھ دوبارہ ریپلے کھلنا ہوگا تو سر ہم نے یہ چیز بتائی کہ مہاراسترہ ساتھ ہم دوبارہ میچ کیسے کھلیں یہ کس رول پہ ہے کس اس پہ یہ لیگل ہے آپ ہمیں کوئی رول بتاؤ کہ نہیں کھلنا ہوگا رول کوئی نہیں بتایا ہو تو ہم سرشتریس کو منع کر دیا ہم اس کا ایورٹ کیا ہم نہیں کھلیں گے ہم میچ کھلیں گے تو ہم مہاریانا کے ساتھ کھلیں گے آپ نے اینوز کیا ہے گوشنا ہوئی ہے جو ٹیم مہار کے ڈسپیٹ جو آپ پہ دین آف آور آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے یہ پینڈی ڈسپیٹ ایسا ہوتا کہ بھی فیصلتا کہ شام کو ٹیم جید کے صبح دوبارہ اس کو تھلا ہوا ہم نے سلسکر منع کیا جب ہم نے منع کیا تو انہوں نے جب وردست تھے ہمارے کو جوڑ گراؤں سے باہر دکھام کر کے باہر کر دیا سٹیٹیم سے باہر کر دیا کہ تم باہر آو تمہارے کو باہر دیکھتے تو ہم نے جب ہمار کے ڈسپرکار کا بیہی بھوا ہم نے جو اپنی ہائر ایتھوٹی ہے خاص کر جو کھیل منترہ لیا ہے انہوراگی ہے چاہے ہمارا سی این سیل شیملا ہے ہم نے فون کی ہمارے سچی والے جو ہمارے مندر در کوچھتے انہوں نے سوچنا دی اور اس کے بعد ہمیں نہیں سر پتا کہ اس نے فون کیا 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 تو ان کے جو دلی کا جو کھیل منترہ لیا ہے ان کو سوچید کیا گیا اور تھب تھوڑا سا وہ ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ آئے بھی کیا ہو رہا ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کلیر روپ سے یہ چیز ڈسکلوز کی اور پھر ہمیں کافی پروٹکشن ملا اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو بہر کے جو آؤٹسائیڈر جو بانسر ٹائپ انہوں نے مگایا تھے تو وہ بھی تھوڑے سائیڈ میں ہو گئے اور ہمیں پھر کافی وہ ملا اور ہمیں پھر اس کے بعد ہمیں نیا ملا اور پھر دوبارہ ہریانا اور ہمارے چل کو ہی گوشت کیا سائیڈ میں وہی ٹیم کھیلی لیکن جو ہماری ٹیم ہمیں جو ہریانا سے جو میچ ہوا ہم اس میں آوشی جتے اس پرکار کا مہنسی دعوہ ہمارے اوپر نئے بنایا جاتا تو ہمیں جو ہے برانج منٹل سے سنتوچ ہونا پڑا اور سیکنڈ ستان جو ہریانا کو یہ بدست دی انہوں نے چین کیا اس مطلب ہمارے کے پر ہمارے کے پلائر بلکل کھیلنے کے لیے اگری نہیں تھے ہریانا سرکار جو ہے لیتی ہے اور اپنی منپولی وہاں پہ کرتی ہے تو بلکل کھیل کے نیم ہریانا سرکار